اسلام علیکم میں ہوں رمز محمد اور آج کی اس ویڈیو میں ہم بات کرنے والے ہیں ہمارے آف لائن رائیڈرز کے بارے میں پرائیویٹ رائیڈرز کے بارے میں کہ ان کو ایک کلومیٹر کتنے روپے کا پڑتا ہے مطلب آسان لفظوں میں پر کلومیٹر ان کی کسٹ کتنی ہے پریویس ویڈیو میں منشن کر چکا ہوں کہ جو ہمارے بھائی جو ہمارے پیارے بھائی آن لائن چلا رہے ہیں بے شک وہ کسی بھی کمپنی کے ساتھ جا رہے ہیں ان کو کسٹ کتنی پڑھ رہی ہے وہ ڈیٹیل آپ کو اس ویڈیو میں مل جائے گی اس ویڈیو میں ہم آف لائن رائیڈرز پرائیویٹ رائیڈرز کی بات کرنے والے ہیں تو پرائیویٹ رائیڈرز کے لحاظ سے جو سب سے پہلا ایکسپنس ہے وہ ہے فیول ایکسپنس فیول کے لحاظ سے میں آپ کو بتاتا چلوں کہ تین سو روپے کا فرض کرتے ہیں کہ آپ کا فیول ہے حالانکہ آج کل ریٹ دو سو پیسٹ ہے لیکن فیوچر میں تین سو دس تین سو بھی سکتا ہے اندازہ یہ ہے کہ یہ ویڈیو آپ کو ساڑھے تین سو تک سپورٹ کرے گی کہ اس کے اکورڈنگ آپ چل سکتے ہیں تو تین سو روپے اگر آپ کا فیول کا ریٹ ہے اور آپ کا بائیک سٹینڈرڈ بائیک سیونٹی بائیک فورٹی فائیو کلومیٹرز نکالتا ہے ایک لیٹر پیٹرول میں اگر آپ کا بائیک نہیں نکالتا تو مکانک کے پاس جائیں اگر آپ مکانک کے پاس گئے ہوئے چھے آٹھ مینے ہوگے تو پھر دیفینٹی آپ اچھے مکانک کے پاس جائیں تاکہ آپ کی فیولنگ وغیرہ ارجس کی جائیں تو تقریباً ساڑھے چھے روپے یا راؤنڈ فگر کر کے رائیڈر کے حق میں بات کرتے ہیں کہ جو آپ کا فیول ایکسپینس ہے وہ ہے ساتھ روپے ایکسپینس نمبر دو آپ کا بائیک مینٹیننس بائیک مینٹیننس میں آپ کا ٹیوننگ آئل فیلٹر بریک شو وغیرہ 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 اور اس کے ساتھ ساتھ جو روڈ پہ آپ کا ٹائر پنکچر ہوتا ہے ٹیوب وغیرہ کا پرابلم ہوتا ہے کوئی بھی ایسا ایشو جو بائیک سے ریلیٹیڈ تو آپ کے ورکنگ میں ہوتا ہے تو دیفینٹلی آپ جتنا چلائیں گے اتنا ایکسپینس پڑے گا تو فرض کرتے ہیں کہ تین روپے سوری تین روپے فر نہیں تین روپے پر کلومیٹر آپ کو پڑتا ہے ایکسپینس کس کا بائیک مینٹیننس کا تو جب تین روپے اس کا پڑ گیا اوکے اور تیسرا نمبر میں بات کرتے ہیں چالان ایکسٹر چالان کا مطلب کیا ہو گیا کوئی بھی ایسی پینلٹی جو آپ کو روڈ سائیڈے پڑتی ہے تو فرض کر لیتے ہیں کہ ایک روپے فی کلومیٹر آپ کو چالان کے پڑ گیا تو ٹوٹل آبا کتنا ہو گیا ٹوٹل ایکسپینس آپ کا سات روپے فیول ایکسپینس جمع تین روپے بائیک مینٹر جمع ایک روپے اگر روڈ پر کوئی چلان شلان ہو جاتا تو تقریبا نہیں حالانکہ مہینے میں ایک یا دو چلان ہوگا وہ پانچ دو ہزار سے اوپر کی بات نہیں ہوگی لیکن آپ کو یہ چیز پتا ہونے چاہیے باقی آف لین چلانے کے لیے آپ کوئی ایکسپینس نہیں ہے اگر آپ موبائل بیلنس ڈالواتے ہیں پیکج کرتے ہیں انٹینٹ یوز کرتے ہیں کال کرتے ہیں کوئی کسٹمر آپ کے پرسنل لگے ہیں تو وہ آپ کا پرسنل ایکسپینس ہے اس کا آف لین سے کوئی تعلق نہیں ہے تو تقریبا سات جمع تین جمع ایک گیارہ روپے فی کلومیٹر آپ کی اپنی کاؤسٹ آ رہی ہے یہ ویڈیو بنانے کا مقصد سمپل سا یہ ہے کہ اب آپ کو پتا چل جائے کہ جب آپ کا بائیک ایک کلومیٹر موف کرتا ہے تو اس پہ آپ کا خرچ کتنا ہے گیارہ روپے تو سب سے پہلے تو آپ نے گیارہ روپے پورے کرنے ہے اور اس کے بعد جو اوپر کی رقم آپ کسٹمر کو چارج کریں گے وہ ایکسیکٹلی آپ کا پروفٹ ہوگا جس سے آپ نے اپنے گھر کا خرچ کرایا بلی گیس کے بیل گھر کا کھانا پینا خدا لخواستہ کوئی اونچ نیچ ہو تو میڈیکل وغیرہ ہر چیز آپ نے اس میں سے پوری کرنی ہے تو میرے جو پیارے بھائی آف لائن میں جگنو بنے پھیر رہے ہیں جگنو رائیڈرز وہ رائیڈرز ہیں جو کہ ہوا میں اڑ رہے ہیں اڑ رہے ہیں اڑ رہے ہیں اور ان کو کچھ نہیں پتا کہ وہ کیوں اڑ رہے ہیں ان کو کوئی آئیڈیا نہیں کہ کلومیٹر کتنا ہے کرایا کتنا ہے کرایا کتنا ہونا چاہیے وہ بس رائیڈ ملی بس جی بیٹھو جی فٹ کر کے یہ سوگی جی رائیڈ تو ایسا نہیں ایسا بلکل بھی نہیں تو اب آپ کو پتا چل چکا ہے کہ آپ کے گیارہ روپے فی کلومیٹر آپ کی کاؤسٹ ہے آپ کا خرچ ہے تو براہے مہربانی اس سے اوپر جو آپ کمائیں گے اس سے آپ نے گھر چلانا ہے تو پندرہ روپے سولہ روپے فی کلومیٹر اتنی کوئی بھی طریقہ کار یہ ہوتا ہی نہیں ہے کام کرنے کا کہ آپ گیارہ روپے کا خرچ کر کے دو روپے کمارے اور آپ کو کسٹمر بھی آپ کو تقریباً آدھے آدھے گھنٹے یا گھنٹے گھنٹے بعد ملنے اگر تو آپ کا کسٹمر ایک دکان ہے اور آپ کو ایک ایک کلومیٹر ایک پروفٹ ہے اور کسٹمر دھیر آتے رہتے ہیں تب وہ چیز الگ ہوتی لیکن آپ کے پاس کسٹمر جو ایک آنا ہے اس کو ڈیل کرنے میں اور اس کو کمپلیٹ کرنے میں آپ کو 30-40 من لگ جانے اور اس سے پہلے آپ کو کتنا ویٹ کرنا پڑا یہ صرف آپ جانتے ہیں اور اس فیلد میں ویٹ بھی کرنا پڑتا ہے تو آپ کا ریٹ اچھا ہونا چاہیے اب ریٹ آپ کا کیا ہونا چاہیے پریویس ویڈیو میں میں نے آن لائن ریڈر کی بات کی ہے اس ویڈیو میں نے آف لین کے بارے میں ایک سپنس بتا دی ایک گیارہ روپے اب آپ کا ریٹ کیا ہونا چاہیے اس کے لیے میں نیکس ویڈیو بنانے لگا ہوں چینل پہ بلکل آپ اگر سبسکرائب نہیں کیا ہوتا سبسکرائب کریں تاکہ آپ کو نوٹیفکیشن مل جائے اور فارمولا 3 ایکسپیکٹیڈ یہی ہے کہ اسی نام سے یہ ویڈیو ہوگی فارمولا 3 کے نام سے دونوں آف لین ریڈر ہیں یا آن لائن ریڈر ہیں ان کے لیے ویڈیو بنانے لگا ہوں اور اس کا بیسنگ موٹیو یہ ہے کہ آپ کو ایک آسان طریقہ تاکہ جس طرح آپ کسٹمر سے بات کر رہے ہیں تو دماغ میں آپ کیلکولیٹ کر لو کہ یار اس کا کرایا اندازن کتنا ہونا چاہیے اندازن کرایا تک آپ پہنچ گئے بیس تیس اوپر بیس تیس نیچے وہ ڈیپنڈ کرتا ہے سیچویشن پہ اور کسٹمر پہ اور ماحول پہ کہ اس ٹائم پہ آپ کا کام کسا جال رہا ہے اور کس طریقے سے آپ کیلکولیٹ کر رہے ہیں امید کرتا ہوں کہ یہ دونوں ویڈیوز آن لینڈ ایڈرز کی ایڈرز کی ایکسپنسز سمجھ آ چکے ہوں گے نیکس ویڈیو میں آپ کو میں بتاتا ہوں کہ آپ کا اگزیکٹ کرایا کیا ہونا چاہیے جزاک اللہ اپنا خیال رکھے گا اور یہ ویڈیوز ضرور شیئر کریں تمام بھائیوں سے اللہ حافظ